تو ہیلو فرینڈز آپ کا فیضہ سے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی آئی پہ اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انبیسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آپ کو یہی رائے دیتے ہیں کہ کسی بھی سٹاک میں انبیسمنٹ کرنے سے پہلے اس کے فنڈامینٹلز اینڈ ویلویشن جرور چیک کریں جدی آپ نے صحیح سٹاک صحیح ویلویشنز پہ سیلیکٹ کر لیا تو آپ کو اچھا پروفٹ بھی ہو سکتا ہے ادروائز یہاں پہ آپ کو لاؤس بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو پینی سٹاکس ہوتے ہیں بہتی رسکی ہوتے ہیں یہاں پہ بہتی بڑا رسک بھی ہوتا ہے تو آئیے بات کرتے ہیں ایک نیو سٹاکی یہ جو سٹاک ہے جیادہ پرانا نہیں ہے اور یہ جو کامپنی ہیں فنانس اینڈ انویسٹمنٹ سیکٹر میں کام کرتی ہے جی ہاں آئیے اس ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں شریش سکیوٹیز لیمٹڈ کے سٹاکی جس کی کرانٹ مارکٹ پرائز 23.25 روپیز ہے اور اس سٹاک میں کلوی گرابٹ دیکھنے کو ملی تھی تو آئیے اس کے سارے ڈیٹیل ایکے کر کے چیک کر لیتے ہیں انڈ میں نویش کی رائے بھی دیں گے انڈ تک جرور آپ ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم بیجٹ کیے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کر لیں بیل لائکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیکیشن مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کر دیں تو دوستو آئیے سب سے پہلے اس سٹاک کی سٹرینکت چیک کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس سٹاک میں کیوں انویشمنٹ کرنی چاہیے تو دوستو اس کے جو لیٹس اینوال نمبرز اویلیول ہیں وہاں پہ اس کی جو ارننگ پر شیئر کی گروہ ہے that is EPS کی گروہ بہت ہی سٹرونگ ہے بہت ہی پوزٹیو ہے یہی اس کا سب سے بڑا پلاس پوائنٹ ہے کہ اس کامپنی کی ارننگز میں بہت ہی شاندار گروہ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے in the latest اینوال ریزرٹس that is financial year 22 میں اس کامپنی کے نمبرز بہت ہی شاندار آئے تھے اس کی ارننگز میں بھی اچھی گروہ دیکھنے کو ملی تھی تو EPS میں بھی بڑا گروہ دیکھنے کو ملا ہے یہی اس کا سب سے بڑا پلاس پوائنٹ ہے تو آئیے اس کامپنی کے پہلے ڈیٹیل جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں یہ کامپنی کا جو مارکٹ کپٹلائزیشن ہے 185 گروڑ کا ہے EPS دیکھیں 0.03 کا ہے PE ratio بہت ہی ہائی ہے تو valuations are looking quite high 775 کی PE ratio چل رہی ہے ابھی بھی اس stock کی جو پرائز ہے earning کے مقابلے بہت ہی زیادہ ہائی ہے جبکہ سیکٹر کی PE ratio 39 کی چل رہی ہے تو سیکٹر کے مقابلے ابھی بھی یہ جو stock ہے costly ہے جبکہ price to book ratio بھی 7.38 کا چل رہا ہے تو اس لیے جلد باجی میں اس stock میں لمب سم investment نہ کر بیٹھئے گا کیونکہ ایک تو یہ penny stock ہے دوسرا اوپر سے اس کی valuations بہت ہائی ہیں تو اس لیے جدی آپ investment کرنا چاہتے ہو تو صحیح موقع کا جو ہے آپ کو جو ہے find کرنا ہوگا ابھی اس stock میں نویش کا صحیح موقع نہیں ہے آگے بڑھ لیتے ہیں دوستو اس stock کی کچھ performance دیکھ لیتے ہیں last one week میں بھی اس stock میں گراوٹ ہوئی ہے کیونکہ اس کی جو ہمارے پاس available ہے data one week up data available ہے 10.58% کی ہی گراوٹ ہے تو اس stock میں ابھی listing ہوئی ہے اور اس میں ابھی گراوٹ ہی دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ valuations ابھی بھی earning کے مقابلے بہت زیادہ ہائی ہیں تو ابھی اور بھی گراوٹ اس stock میں آپ کو آنے والے time میں دیکھنے کو مل سکتی ہے latest quarterly numbers دیکھیں تو total earning دیکھو earning میں June quarter میں اچھی growth ضرور دیکھنے کو ملی تھی June 21 میں اس کی جو total income 0.12 تھی جبکہ June 22 میں بڑھ کے 0.13 ہو گئی ہے تو minorly increase ہوئی ہے لیکن quarter on quarter basis پہ بھی numbers increase ہی ہوئے ہیں تو اچھا trend ہے company کے numbers ضرور improve ہو رہے ہیں لیکن جدی اس company کے share کی ہم different companies کے ساتھ comparison کریں تو یہاں پہ دیکھو اس کی جو PE ratio کتنی high ہے 775 کی ہے لیکن price to book ratio اتنی زیادہ نہیں ہے 7.38 کی ہی چل رہی ہے and this is having mixed trend جبکہ ROE percentage ابھی اس کی low ہے تو یہی سب سے بڑی problem ہے دکت ہے کہ ابھی اس company کے fundamental support نہیں کر رہی ہیں تو جلد باجی میں اس stock میں مت فسیے گا ابھی اس کی جو valuations high دیکھ رہی ہیں جبکہ ROE percentage اتنی اچھی نہیں ہے ہاں EPS کا data جرور positive trend شو کر رہا ہے جیسے ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے لیکن آپ کو اب کیا کرنا ہے ستمبر quarter کے number جرور check کرنے ہیں جدی company ستمبر میں positive number پیش کر دیتی ہے تو جرور اس stock میں آپ کو آنے والے time میں positive trends ہی دیکھنے کو ملیں گے otherwise بڑی آپ کو گرابٹ بھی اس stock میں دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ یہ جو stock ہے ایک penny stock ہے as compared to other peers یہ ایک شوٹا stock ہے penny stock ہے market cap کے according لے یہ ایک small gap company ہے اور price to book ratio بھی اس کی low ہے لیکن earning کی جو data ہے price to earning کا data ہے ttm basis پہ وہ high دکھ رہا ہے یہی سب سے بڑی دکھت ہے company جرور ایک debt free company ہے کوئی بھی debt is company کے اوپر نہیں ہے یہ اس کا سب سے بڑا plus point ہے تو this is a debt free company long term کے لیے جرور اچھی company ثابت ہو سکتی ہے لیکن shorter میں volatility اور profit booking ہی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس لیے جلد بازی میں کوئی بھی investment نہ کریں پہلے ستمبر quarter کے number جرور چیک کریں جدی company ستمبر میں positive number پیش کر دیتی ہے تو جرور اس stock میں آپ نویش کے لیے سوچ سکتے ہو company ایک debt free company finance investment sector میں اور banking stocks میں ریلی دیکھنے کو ملے ہوئی ہے تو یہ ایک نئی company ہے اچھی company ہے ای پی ایس کا data بہت ہی سٹرونگ ہے annual basis پہ بہت بڑی data جو ہے وہ آپ دیکھنے کو مل رہا ہے annual basis پہ ای پی ایس جو ہے وہ grow ہوتے آپ دیکھ جائیں گے تو یہ جرور ایک اچھا پوائنٹ نکل کر آ رہا ہے تو جنہی اس کی market capitalization ہم نے آپ کو بتا دی ہے یہ company بہت ہی شوٹی سی company small company ہے دوستو stock market میں دو طرح کے stocks ہوتے ہیں ایک large company کے stock دوسرے ہوتے ہیں small company کے stock large company کے stocks میں جو رسک تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن جو penny stocks ہوتے ہیں وہاں پہ بڑا رسک بھی ہوتا ہے کیونکہ کل کو پتہ نہیں penny stock کس طرح جو ہے آپ کو trend شو کر ے جدی اس کی earning میں positive growth دیکھنے کو ملی تو اس stock میں بھی ڈیلی دیکھنے کو ملے گی otherwise ان stocks میں آپ گراوٹ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اسی طرح کا data اس stock میں نکل کر آ رہا ہے اب اس کی listing ہو ہے نیا stock ہے زیادہ پرانا ہے نہیں ہے اور valuations ابھی earning کے مقابلے ہائی ہی دیکھ رہی ہیں تو اس لیے جلد باجی میں کوئی بھی investment نہ کریں especially lump sum investment نہ کریں lump sum میں کیا ہوتا ہے دوستو کئی lump sum میں آپ higher level پر کر دیتے long term کے لیے investment کریں اور sip کریں next six month سے لے کے ایک سال تک سپ کریں اور long term کے لیے investment کریں تو جرور اس stock میں آپ اچھے returns دیکھنے کو مل سکتے ہیں so thanks again ابھی تک جدی آپ ہمارے channel کے ساتھ نہیں جھڑے ہو ہمارے channel کو subscribe کر کے جائیں bell icon کا button بھی press کریں یہاں پہ ہم آپ detail analysis کر کے پھر ہی